اس محمد صفان آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان کے ورکاوٹ پلین کے بارے میں رمضان میں کس ٹائم ہم ورکاوٹ کریں کس ٹائم ورکاوٹ کرنا چاہیے کیا ورکاوٹ کی ٹائمنگ رمضانوں میں صحیح ہے کوئیس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ فجر میں ورکاوٹ کرتے ہیں رمضانوں میں جیسے کہ سہری کر لی اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی پھر فجر کے بعد ہم ورکاوٹ کے لیے چلے گا جو مسل بلڈنگ والے ہیں وہ یہ غلطی نہ غرے ہیں جیسے کہ فجر کے بعد ورکاوٹ کرنے کے لیے جارہے ہیں اس لیے کیونکہ پوشٹ ورکاوٹ مسل بلڈنگ والوں کے لیے بہت ضروری ہے پوشٹ ورکاوٹ لینا لیکن جب ہم فجر کے بعد ورکاوٹ کریں گے تو ہم پوشٹ ورکاوٹ میل نہیں لے سکتے ہمارا روزہ ہوگا ہم ظاہرہ فاسٹنگ چل رہی ہے رمضان چل رہے ہیں تو ہمارا روزہ ہے ورائز ہم نے کیا کرنا ہے جو best timing میں بھی جم جاتا ہوں ورائز وہ ہے ترابی کے بعد تو غائز اس میں کیا ہے کہ جب ہم ترابی کے بعد جم جائیں گے تو اس میں ہمیں ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے کی افتاری افتاری میں ہم نے کچھ چیزیں کھائی اس کے بارے ہم نے پروٹین والی چیزیں کھائی نہیں ہے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے حالی چیزیں ہم نے ہر ڈائیٹ میں پروٹین ضرور کنسیوم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے افتاری کر لی تھوڑا سا بلیک لیا پھر عشاء کی اعزان ہو جاتی عشاء کی اعزان سے نماز پڑھنے سے جانے سے پہلے آپ نے کچھ کاربز اور کچھ پروٹین والی چیز کھالی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا جیسے کاربز میں آپ اوٹس لے سکتے ہیں آپ دلیا لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پروٹین میں ایکس لے لیے دو ایکس کھالی ہے یا تین ایکس کھالی ہے اور پھر آپ نے نماز کے لیے چلینا ہے تراوی ہوگی نماز ہوگی تو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ تو لگی جاتا ہے اس میں آپ کا جو آپ نے یہ چیزیں گنزیوم کری ہیں وہ ڈائجسٹ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ آ کر جم چلے جائیں تو اس کے بعد جب آپ جم جائیں گے تو اس میں کہا ہے کہ آپ نے جو چیزیں کھائیں وہ ڈائجسٹ بھی ہو گئی آپ کو پری ورکاوٹ بھی مل گیا پھر آپ ورکاوٹ کر لیں گے اس کے بعد ورکاوٹ کے بعد جب آپ جم کے واپس آئیں گے تو آپ نے پوسٹ ورکاوٹ لینا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ میل ہے پوسٹ ورکاوٹ ہمارے مسلٹ بیلڈ کے لیے پوسٹ ورکاوٹ تو بہت زیادہ ضروری ہے اس میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بہت زیادہ پروٹین والی چیزیں کھائیں پروٹین اپنا پروٹین کنزیوم کریں ایکز کھائیں فش کھائیں چکن کھا سکتے ہیں یا کوئی بھی ریڈ میٹ والی چیزیں ریڈ میٹ کھا سکتے ہیں آپ پروٹین کنزیوم کرنے کے لیے اب تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پروٹین والی چیزیں زیادہ کنزیوم کرنی ہے اور اگر آپ وے پروٹین لیتے ہیں تو بیسٹ ہے وے پروٹین تو وے پروٹین لے لیں ورکاوٹ کے بعد دیا ورکاوٹ سے پہلے ورکاوٹ کے بعد لیں تو زیادہ بہتر ہے وے پروٹین لے لیں اور آپ نے پروٹین والی چیزیں کنزیوم کرنی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے جب ہم نے تراوی کے بعد ہم ورکاوٹ کرنی کے لیے گئے پھر جب ہم ورکاوٹ سے فارے گئے ہم نے ڈائیٹ لے لی تو ہم نے گیب دینا ہے پھر ہم نے سہری تک ویٹ کرنا ہے پھر ہم نے سہری کرنی ہے ایک چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے جو بھی میل لینی ہے وہ ہم نے پیٹ بھر کے نہیں کھانی ہے اگر آپ نے چار میل آپ کیے ہو گئی ہے رمزان میں بھی 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 اس رمضان میں کیا ہے کہ آدھا دن ہمارا رمضان میں فاسٹنگ میں ہی گزر جائے گا تو اس میں نہ ہم پانی پی سکتے نہ کھانا کھا سکتے تو اتنا ہم کبر نہیں کر سکتے ہم نے اپنے ڈائیٹ کے حساب سا اپنے ورک آؤٹ کو پلان کرنا ہے یا اپنا کنفرٹ لیول آپ نے دیکھنا ہے کہ کس حساب سا ورک آؤٹ کر لیں اور کتنا مجھے اس نے کم کرنا چاہیے یعنی مجھے لو انٹینسٹی پر کام کرنا ہے ہماری ڈائٹ کے بعد ہماری ڈائیٹ ہو گئی اب باتاتی ہے سہری کی تو غیر میں بھی آپ نے اپنی آئی پروٹین والی رچ پروٹین والی چیزیں کھانی ہے اور ہائی کھولٹی فوڈ کھانا ہے یہ نہیں کہ ایسی جو بھی آئیلی چیزیں کھانی ہیں کیونکہ ہمارے باست ٹائم بہت کم ہے ہم نے جو بھی چیزیں کھانی انہیں اے نلی نہیں والی آئی پروٹین والیaserی والی چیزیں کھانی ہیں اگر ان چیز ہوگا آپ دھیان رکھیں گے تو سیریسلی آپ کو بہت اچھے ریزنٹ ملیں گے میں ملوں گا آپ کو نیکس میڈیو میں ٹل نیکس ٹائم اس میں محمد صفان سائننگ آف